موسیقی سلام علیکم دوستو میرا نام عمر خطاب ہے سینٹنس آف دا ڈے کے ساتھ میں دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ جوڑا ہوں آج ہمارے پاس دو سینٹنس ہے اس میں لکھ ہے آپ کو اس میں سے ایرر ڈھونڈنی ہے کہ اس میں کیا ایرر ہے سینٹنس میں سینٹنس کے چار پارٹس ہیں ہم پردن پردن ہر ایک پارٹ کو پڑھیں گے اور اس میں گلتی جو ہے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں یہ فرسٹ پارٹ میں لکھا ہے دوستو آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ کا سینٹنس کوئی بھی سینٹنس کسی بھی ڈبلیو ایچ ورڈ سے سٹارٹ ہو ڈبلیو ایچ ورڈ جیسا کہ یہاں پہ اس سینٹنس کو اگر میں دیکھوں تو یہاں اس کی جو سٹارٹنگ ہے وہ ایک ڈبلیو ایچ ورڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پہ جب بھی آپ کا سینٹنس ڈبلیو ایچ ورڈ سے سٹارٹ ہو اب ڈبلیو ایچ ورڈ کیا ہوتے ہیں تو میں آپ کو لکھ دیتا ہوں مثلا ہر وہ لفظ جس میں w اور h آتا ہے اور وہ کنجنگشن کے طور پر use ہو سکتا ہو مثال کے طور پر when where who whom which how اس طرح کے جتنے بھی words جو سوال پوچھنے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں اگر ان سے آپ کا کوئی sentence start ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے just یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ sentence کے آخر پر چلے جائیے گا اور دیکھئے گا کہ آخر پر punctuation mark جو دی ہوئی ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے sentence کے آخر پر punctuation mark کو آپ کو چیک کرنا ہے اگر وہاں پہ آپ کو question mark مل جائے تو یاد رکھئے گا ایسے صورت میں wh word کے بعد آپ آگے چل کے helping verb کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آخر پہ آپ کو full stop ملے question mark کی جگہ پہ تو پھر wh کے بعد آپ helping verb کا استعمال نہیں کرتے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے ایسے صورت میں آپ کو helping verb کا استعمال نہیں کرنا جب ادھر آپ کو full stop مل جائے تو اس sentence میں when فکرے کے start میں ہے اور when آپ کو پتا ہے ایک wh word ہے تو میں دیکھوں گا کہ sentence کے آخر پہ کیا چیز ہے جی آخر پہ question mark دی ہوئی ہے question mark ہوگی تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس کے بعد اس wh word کے بعد کیا use کرنا ہے helping verb use کرنا ہوتا ہے یہاں پہ subject دے رکھا ہے وہی آپ کو پتا ہے helping verb نہیں ہوتا یہاں پہ helping verb تھا shell تو آپ کے اس sentence کے part one میں یہی error ہے کہ آپ کو ان کی جگہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ replace کرنی ہے آپ کا sentence ہونا چاہیے when shall we ٹھیک ہے when we shall کی جگہ پہ آپ کیا لکھیں گے when shall we ٹھیک ہے اور اگر آخر پہ full stop ہوتا question mark کی جگہ پہ ادھر full stop ہوتا تو پھر when we shall ٹھیک رہتا ٹھیک ہے اور ایسا ہوتا تب ہی ہے کہ جب آپ کا when جو ہے وہ sentence کے درمیان میں آجائے یعنی ادھر بھی ایک class لکھی ہو ٹھیک ہے ادھر آپ کا wh word آجائے اور ادھر ایک class لکھی ہوگی ایسے صورت میں آپ جب آپ کا wh word sentence کے درمیان میں ہوگا تو آخر تو آخر پہ کبھی کبھی بھی سوال یا نشان نہیں ہوتا پھر وہاں پہ full stop آتا ہے اور ایسے صورت میں آپ کو wh word کے بعد helping verb کا استعمال نہیں کرنا ہوتا میں امید کرتا ہوں یہ چیز آپ کو clear ہو گئی ہوگی part 2 کو چیک کرتے ہیں لکھا ہے arrive اب دیکھیں یہاں پہ arrive کیا ہے آپ کی ایک main verb ہے main verb آئے گی اپنے helping verb اور آپ کو پتہ ہے شیل اپنے بعد ہمیشہ verb کی first form لیتا ہے تو یہاں پہ arrive first form کی حالت میں ہے تو یہاں پہ arrive پار 2 میں کوئی error نہیں ہے third part ہے to our destination اب آپ کو اس کے ساتھ ہم to کا استعمال نہیں کرتے آپ یہ format نہیں بناتے یا غلط ہے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو arrive کے ساتھ یا تو at استعمال کی جاتی ہے یا پھر arrive کے ساتھ ان کا استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر arrive کے ساتھ to کا استعمال نہیں ہوتا اب اس sentence میں آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے سمجھ نا ہے کہ arrive کے ساتھ آپ to تو ٹھیک ہے remove کر دیں گے لیکن آپ arrive کے ساتھ to remove کرنے کے بعد at use کریں گے تو یہ چیز بھی سمجھ لیں arrive کے بعد at ہم تب use کرتے ہیں جب آگے کوئی place دے رکھی ہو اور in ہم تب use کرتے ہیں جب آگے کوئی city یا country name دے رکھا ہو تو آپ کو پھر in use کرنا ہوتا ہے اب یہاں پہ destination دے رکھا ہے جو کہ place ہے ٹھیک ایک point ہے country کا name نہیں ہے ایک place ہے یہ تو آپ کو یہاں پہ to remove کر اس کے جگہ پہ آپ کو use کرنا تھا add کا استعمال کرنا تھا لیکن اگر یہاں پہ لکھا ہوتا in italy italy in Pakistan لکھا in india لکھا in islamabad لکھا ہوتا یعنی country name یا city name ہوتا تو پھر arrive کے ساتھ add کا بھی استعمال نہ کرتے ایسی صورت میں پھر ادھر in کا استعمال کرتے لیکن یہاں پہ چونکہ اس sentence میں destination لکھا ہو ہے place ہے place کے ساتھ ہم ہمیشہ add کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارا sentence ٹھیک ہو جائے گا add کے استعمال کرنے سے r جو ہے r یہاں پہ بلکل سوری وہی possessive case ہم نے use کر رکھی ہے r اب یہاں پہ ایک چیز یہ بھی آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ to جو ہوتا ہے یا add جو ہوتا ہے یا in جو ہے to add in یہ تینوں کیا ہے ایک preposition ہے اور preposition کے بعد تو pronoun ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا اگر نہیں بھی پتا تو یاد رکھیں گا preposition کے بعد pronoun تو آتا ہے objective case میں تو یہاں پہ r کیوں ہے ask کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں تو preposition کے بعد objective case کا pronoun use کرنا ہوتا ہے تو اس کا answer یہ ہے کہ آپ preposition کے بعد اس وقت possessive case کا بھی یہاں پہ ہم noun کے ساتھ کبھی بھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ objective case آپ نے pronoun کی لکھی اور اس کے فورا بعد آپ ایک noun لکھ دو ایسا آپ کو پوری English grammar میں کبھی بھی نہیں ملے گا یہ غلط فارمیٹ ہوتا ہے اگر آگے noun ہے تو noun سے پہلے آپ کو ہمیشہ pronoun کی کون سی case رکھ نہیں ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی possessive case رکھ نی ہے جب آگے noun ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ چونکہ آگے noun تھا تو ہمیں یہاں پہ possessive case ہی استعمال کرنی تھی آر اور آر ہی یہاں پہ correct رہے گا تو ہمارا sentence جو ہے آج کا اس کی correction کچھ اس طرح سے ہوگی آپ کا sentence ہونا چاہیے تھا when shall we arrive at our destination میں امید کرتا ہوں آج کے اس lecture میں بھی آپ کو کافی سیکھنے کو ملا ہوگا آج کے سیکھا ہے ایک تو WH words کے بارے میں WH word کے بعد ہمیں پتا ہے کہ helping words کب استعمال ہوتا ہے جب آخر پہ question mark ہوگی اور جب آخر پہ sentence کے full stop یعنی question mark نہ ہوگا تو ایسی صورت میں آپ WH word کے بعد helping word استعمال نہیں کرنا ہوتا اور ایسا ہوتا تب ہی ہے جب آپ WH word sentence کے درمیان میں آئے گا تو ہی آپ آخر پہ full stop use کرتے ہو اور WH word کے بعد ہرپنگ وار استعمال نہیں کیا جاتا اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ arrive کے بعد کبھی بھی preposition to کا استعمال نہیں کیا جاتا arrive کے ساتھ preposition یا at اور in استعمال ہوتی ہے place کے صورت میں at اور میں آتا ہے اور اس کے بعد دوسری چیز ہم نے یہاں پہ ایک ایڈیشنل چیز یہ سیکھی کہ اگر preposition کے بعد pronoun آ رہا ہے اور pronoun کے بعد کوئی noun بھی موجود ہو تو پھر آپ اس pronoun کو possessive case میں لکھتے ہو پھر آپ objective case میں نہیں لکھتے تو آج کے sentence میں نے سیکھا ہے ایک دو تین ٹھیک ہے اس کے بعد چار پانچ اور یہ چھے ٹھیک آج ہم نے grammar کے six rules ایک sentence کی مدد سے سیکھے ہیں میں امید کرتا ہوں آج کا lecture آپ کے لئے کافی helpful ثابت رہا ہوگا آپ کو کافی اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو بھی آپ دیکھ پائیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ